بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں شیف کمبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی دڑکہ کوکنگ چینل آج میں آپ کے لیے سوجی اور آلو سے تیار ہونے والے بہترین اور انسٹرٹ ناشتے کی ریسپے لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپے کی طرف جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک کپ باریک والی سوجی اگر آپ کے پاس باریک سوجی نہ ہو تو آپ موٹے والی سوجی کو گرینڈر میں پیس کر اور باریک کر لیجئے گا اب ہم اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہاف کپ پانی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ایک سمودھ سا بیٹر دیار ہو جائے اب ہم اسے کور کر کے آدھی گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اب ایک پین میں دو کھانے کے چمچ آئل ایڈ کر کے اچھی طرح پری ہیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی اسپون ایجوائن ایڈ کر کے اسے ہلکا سا کڑکڑا لیں گے یعنی کہ اسے روست کر لیں گے اب اس میں تین سے چار جووے باریک کٹے ہوئے لیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے کے ساتھ تین ادر لال میرچ ایڈ کر دیں گے جس طرح ہمارے پاس ہری میرچ ہوتی ہے ہم اسی طرح کی لال میرچ لے کر اور اسے چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے اب ان کی دو منٹ تک لو فلیم پر بنائی کر لیں گے ہم اس میں ایک ادر باریک کٹاوہ پیاس شامل کریں گے اور اسے کے ساتھ ایک ادر باریک کٹے ہوئی شملہ میرچ ایڈ کر دیں گے اب ہم انہیں پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اب ان میں مسالے شامل کریں گے جیسا کہ ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ادھرک لیسن کا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے وان ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اسے کے ساتھ دو ادھر دبلے وے آلو جنہیں میں نے ہاتھوں کی مدد سے موٹا موٹا میش کر لیا ایڈ کر دیں گے اب ہم انہیں دو منٹ تک پکا لیں گے تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اور یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں لنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے سوجی کو بھگوئی ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں سوجی اچھی طرح رائز ہو چکی ہے پھول چکی ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا کھانے کا سوڈا ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ایک سمودھ سا بیٹر تیار ہو جائے ہمیں پینکیک والی کنسسٹنسی والا بیٹر چاہیے ہوگا آپ دے سکتے ہیں بلکل یہ والی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ہوگی اب ایک پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے پری ہیٹ کر لیں گے اب جو ہم نے سوجی والا بیٹر تیار کیا ہے اسے چمچ کی مدد سے اس طرح ایڈ کر کے ہلکا ہلکا سا پھیلا دیں گے اب جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ چمچ کی مدد سے اس طرح اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ سے سوجی والا بیٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح کور ہو جائے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر تین سے چار منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تین سے چار منٹ گزر جائیں تب ہم اسے انکور کر کے اسپیچولا کی مدد سے پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح پک جائے اب اس کے کناروں پر تھوڑا سا آئل اپلائی کر کے اسے کور کر دیں گے اور اسے تین منٹ تک لو فلیم پر پکا لیں گے چلیں جی ماشاءاللہ سے سوجی اور آلو کا بہتری ناشتہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی بچے بے بیٹر سے بھی آلو اور سوجی کا بہتری ناشتہ تیار کر لیں گے اب اسے کٹ کر کے دہی یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ریسپی بہت پسندہ ہی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا شیف کمبر علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ